السلام علیکم ویلکم بیک تو کرنزولوجیز یوٹیوب چینل سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل میں ہم آپ کو جانورہ سے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات فراہم کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو پینگوین سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے ہیں اب میں آپ کو پینگوین کے متعلق انٹریسٹنگ فیکس بتانے لگیں نمبر ون ہیبیٹ ایٹ یعنی کہ مسکن پینگوین ایک آبی پرندہ ہے لیکن یہ اڑ نہیں سکتا یہ زیادہ تر سمندر اور ساحلہ سمندر پر پایا جاتا ہے پینگوین زیادہ تر برفیلے انٹارکٹکا میوزیلینڈ اور ساؤتھ افریقہ جیسے ممالک میں پایا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پینگوین نیوزیلینڈ میں پایا جاتے ہیں اور نیوزیلینڈ کو دنیا کا پینگوین دار الحکومت بھی کہا جاتا ہے نمبر ٹو اپیئرنس یعنی کہ ظاہری ہولیا پینگوین کا سر بڑا گردن چھوٹی اور لمبا جسم ہوتا ہے پینگوینز کی ٹانگیں اور جالی دار پاؤں ان کو زمین پر سیدھا کھڑے رہنے میں مدد دیتے ہیں اور ان کی دن چھوٹی اور سخت ہوتی ہے برفیلے محول میں یہ پیٹ کے بل کسل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ان کا کالا اور سفید جس ان کو کیمفلیج میں مدد دیتا ہے یعنی کہ بھیس بدلنے میں تاکہ وہ اپنے شکاری کی نظروں سے بہت سانی بچ سکیں اور اپنے شکار کو آسانی سے پکڑ سکیں نمبر تھری اڈاپٹیڈ فار سویمنگ یعنی کہ تیراکی کے لیے موزون ان کے پر ان کو پانی میں تیارنے میں مدد دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ پانی میں اڑ رہے ہوں پینگوینز کی سپیشیز کے کچھ جانور سمندر کی پندرہ سو فیٹ یا پھر پانچ ہزار فیٹ کی گہرائی تک چلے جاتے ہیں اور یہ پانی کے نیچے بیس منٹ تک اپنی سانس کو روک سکتے ہیں نمبر فور ہائٹ اینڈ ویٹ مختلف پینگوینز کے سائز اور وزن بھی مختلف ہوتے ہیں اور پینگوینز کی ہائٹ پندرہ انچ سے تین شار یا پانچ فیٹ تک ماپی جا چکی ہے جبکہ ان کا وزن دو پاؤنڈ سے اٹھاسی پاؤنڈ تک ماپا جا چکا ہے نمبر فائیو ڈائیٹ پینگوینز مندری جانور یعنی کہ کریلز، سکویڈز اور مچھلیاں کھاتے ہیں نمبر سکس سپیشیز پینگوینز کی نائنٹین یعنی کہ انیس سپیشیز ہیں جن میں سے صرف گلائپا گوز پینگوینز گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں جبکہ باقی کے زیادہ تر پینگوینز کی سپیشیز تھنڈے علاقوں میں پائے جاتے ہیں پینگوین کی سپیشیز میں سب سے بڑی سپیشیز ایمپرر پینگوین کو مانا جاتا ہے جن کی عمومن ہائٹ پنتالیس انچ ہوتی ہے اور وزن لگ بھگ اٹھاسی پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور ان کی سب سے چھوٹی سپیشیز بلو پینگوینز ہوتے ہیں جن کو سماللسٹ پینگوینز یا پھر فیری پینگوینز بھی کہا جاتا ہے نمبر سیون بریڈنگ پینگوینز کی زیادہ تر سپیشیز مونو گیمس ہوتی ہیں مطلب کہ میلن کے موسم میں ایک مادہ پینگوین اور ایک نار پینگوین جوڑے بناتے ہیں اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں ملاب کے بعد ایمپرر سپیشیز کے پینگوینز ایک انڈہ دیتے ہیں جبکہ باقی سپیشیز کے پینگوینز زیادہ تر دو انڈے دیتے ہیں ریسرچ کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کچھ سپیشیز کے پینگوینز ملاب کے موسم کے دوران اپنا پارٹنر چینج کر لیتے ہیں نمبر ایٹ لائف سپین یعنی کے اوست عمر پینگوینز کی اوست عمر پندرہ سے بیس سال ہوتی ہے نمبر نائن تھریٹس اینڈ کنزورویشن اس کیوٹ سے پرندے کے زمین اور پانی پر بہت زیادہ شکاری ہیں جیسے کہ پانی میں لیپرڈ سیلز فر سیلز شارٹس اور کیلر ویلز ان کا آسانی سے شکار کر لیتے ہیں جبکہ زمین پر لومڑی سامب اور بلیاں وغیرہ ان کو آسانی سے شکار کر لیتی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے کچھ سپیشیز کے تدار دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے آئیوز اینڈ کی مطابق ان کی بہت زیادہ سپیشیز کو انڈینجر سپیشیز کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے جن میں سب سے پہلے گلائپا گوز پینگوینز کا نام آتا ہے اور ان کی بچاؤ کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں موسیقی